مستحق سائلین کو مفت قانونی امداد فراہم کرنے کا حکومتی منصوبہ مستحق سائلین کے لیے مختص کی گئی رقم ایک کروڑ ساکھ لاکھ روپے چھ برس بھی خرچ نہ کی جا سکی کیسز میں پیش ہونے والے بکلا میں چوراسی لاکھ ہٹاسی ہزار نو سو چھہ سٹھ روپے آدائی گیاں کی گئیں چھ سال بعد بھی پچھتر لاکھ گیارہ ہزار چونتیس روپے کے فنڈز موجود مستحق سائلین خود مفت وکیل کے لیے سیشن جج کو درخواست دے سکتے ہیں بہابلپوریوں کو کم گیس پریشر اور لوڈ شیڈنگ سے ملے گا چھٹکارہ پرانے اور خستہ حال سوئی گیس پائپلائنوں کو تبدیل کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ریجنل مانجر کا کہنا ہے کہ ریجن بھر میں تین سو پچاس کلومیٹر سے زائد پائپلائن کو تبدیل کیا جائے گا مختلف مقامات پر سوئی گیس پائپلائن کو چند ہفتوں میں مکمل کیا جائے گا بھکر میں انتظامی کے عدم توجہ ہی ریلوے کالونی خستہ حالی کا شکار بروقت فنڈز نہ ملنے سے کالونی کھنڈر میں تبدیل کوارٹرز کی بھی ریپیرنگ نہ ہو سکی نشائی امارتوں سے سامان چورانے لگے رہائشی افراد کا الزام آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا لئیہ میں صفائی کا ہوگا مثالی نظام جیپٹی کمیشنر اسپرزیہ نے صفائی کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا لئیہ شہر دو حصوں میں تقسیم ریلوے پھاٹک کے مشرقی طرف کا چارج سینیٹری انسپیکٹر عبد الرحمان کو دے دیا گیا ریلوے پھاٹک کے مغربی طرف کا چارج سینیٹری انسپیکٹر فرمان علی کو دے دیا گیا اور ملتان اور لئیہ میں موسم گرم اور خوشک رہے گا مہک میں موسمیات نے درجہ حرارت 37 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کی پیش کوئی کر دی شام کے وقت گرد آلود ہوائیں چلنے کا انکان ہے